السلام علیکم میرے دوستو آپ سب کے علمے ہیں کہ موسم نبتنے عزیز میں انگڑائی لی ہے اور ہر طرف گرمی کی لہر دھوڑ چکی ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی گرمی کا احساس بھی بڑھ گیا ہے اور یہ گرمی کا احساس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا بھی جائے گا جس طرح تمام کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح موسم کا دارومدار بھی بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے گرمی کی شدت میں کمی نہیں آسکتی مگر اللہ تعالیٰ نے اسی گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے ہمیں کئی قدرتی نعمتوں سے بھی عطا کیا ہے اور انہی میں خربوزہ بھی آتا ہے یہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ انسان کا جسم کا ستر سے زیادہ فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے مطلب یہ کہ انسان کھانا کھائے بغیر تو کافی دن تک زندہ رہ سکتا ہے مگر پانی کے بغیر تین دن تک زندہ رہ سکتا ہے کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے پھل کے بارے میں بتا رہے ہیں جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے اس پھل کا نام خربوزہ ہے یہ وہ پھل ہے جس کی میٹھی خوشبوت دل کو لبھا لیتی ہے موسم گرمہ کی آمد کے ساتھ ہی خربوزے کی فصل بھی تیار ہو جاتی ہے اور جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کی مٹھاس میں بھی مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے خربوزہ وہ پھل ہے جو جسم کے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ہمارے انسانی جسم کی نشنمہ کے لیے انتہائی ضروری بھی ثابت کیا گیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر خربوزہ کھانے میں کوئی بد احتیاطی کی جائے تو بہت سی بیماریوں کو بھی جنم دے سکتا ہے اور خواتینوں حضرات آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ خربوزہ کھانے میں کون سی غلطیاں کبھی نہیں کرنی شاہیے ورنہ وہ آپ کے لیے محلق ثابت ہو سکتی ہیں لیکن حضر معمول تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک التماس اور ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کی روٹین لائف کا حصہ بنتی رہیں میرے دوستو ایک جدید سائنسی تحقیق کے مطابق رسیلہ اور مزدار ہونے کے ساتھ ساتھ کربوزے میں انٹی آکسیڈنٹس ویٹامنز اور دیگر اجزام موجود ہیں جو صحت کے لیے انتہائی فائدے مند ہوتے ہیں جن کی بدولت بینائی بہتر ہوتی ہے بلڈ پیشر مستحکم ہوتا ہے اور دورانے خون بھڑتا ہے آسان الفاظ میں غزا میں اس کا اضافہ صحت کے لیے انتہائی فائدے مند ہو سکتا ہے لیکن یہی ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر کربوزہ کھانے میں اتدال کا سہارا نہ لیا جائے تو آپ کے لیے مزدر صحت بھی ثابت ہو سکتا ہے وہی بات کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دے اس حصول کا اطلاق کربوزے پر بھی ہوتا ہے ماہرین کے مطابق کربوزہ کھانے میں اتدال کا دامن چھوڑنے سے آپ کا بلڈ شگر لیول بھڑنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے چونکہ اس میں مٹھاس کافی زیادہ ہوتی ہے جو شگر لیول کو بڑھا دیتی ہے اگر آپ ڈائیبیٹیز کی شکار نہیں بھی ہیں مگر اس کی علمات موجود ہیں تو زیادہ مقدار میں کربوزہ کھانا نقصان دے ہو سکتا ہے اور سپیشلی ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے روز کھانے کے لیے پہلے ڈاکٹر سے مشفرہ ضرور کرنا چاہیے دوستو اس میڈیکل ریسرچ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ویسے تو زیادہ کربوزہ کھانے سے آنتوں پر کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن آپ اس غلطی کا انتخاب کر لیں کہ اس کو کھانے کے بعد پانی پی لیں تو اس سے صحت متاثر ہو سکتی ہے اور اگر دیسی طب اور حکمت کا نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو حکیم کا کہنا یہ بھی ہے کہ کھیرہ تربوزہ وغیرہ کھانے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے ان پھلوں کے کھانے کے دوران پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ان میں پانی کی آلوڑی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے اور اگر اس غلطی کا ارتکاب کر لیا جائے تو اس سے آپ کو حیزہ ازہال اور کمزوری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے چنانچہ میرے دوستو آپ کوشش کیجئے گا کہ کھربوزہ وغیرہ کھانے کے بعد کبھی بھی پانی مت پیجئے گا کیونکہ آپ کی آنتوں کو متاثر کر سکتا ہے اور بعض لوگوں کے آگے جب میٹھے اور رسیلے خوشبودار کھربوزے کو رکھ دیا جائے تو وہ اپنے ہاتھ کو روک نہیں پاتے اور بغیر اس بات کا خیال کیے کہ یہ دن ہے اور رات وہ کھربوزہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ماہرین کی رائے کے مطابق رات کے وقت کھربوزہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے یا کم از کم اسے بہت تھوڑی مقدار میں کھانا چاہیے کیونکہ اس وقت اس پھل میں موجود مٹھاس کو میٹابولزم کے لیے چلانا کافی مشکل ہو سکتا ہے رات کو نظام حازمہ بھی معمول مقابلے میں کافی سس ہوتا ہے اسی لیے رات گئے کھربوزہ کھانا آپ کی صحت کے لیے مذر ثابت ہو سکتا ہے اب چونکہ اس میں مٹھاس بھی کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے چنانچہ اگر اسے رات میں زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو پیٹ خراب کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں حیزے کا باعث بننے اور گیس جیسے مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے چنانچہ ایک کھربوزہ کو کھانے کے دوران ہمیشہ اتدال کا دامن تھامے رکھنا چاہیے دیسی طبیبوں اور حکیموں کی رائے بھی یہی ہے کہ اس کی ہمیشہ متعدل مقدار ہی سود من ہوتی ہے اضافی مقدار میں اس کا استعمال زیادتی کا سبب بنتی ہے زیادہ مقدار میں کھربوزہ کھانے سے پیٹ میں گیر سفرہ اور بخار کی شکایت لاحق ہو سکتی ہے اور کھربوزہ کھانے کے بعد کبھی بھی دودھ نہیں پینا چاہیے دودھ کی بجائے چینی کا شربت استعمال اس کی منفی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے جس طرح عام کھانے کے بعد دودھ کی لسی پینا مفید ہوتی ہے اسی طرح کھربوزہ کے بعد شربت پینا فائدے من ہوتا ہے اعتدال کے ساتھ کھربوزہ کا استعمال جگر کی کارکردی کے پر اچھا اثر ڈالتا ہے لیکن زیادہ مقدار میں کھربوزہ کو کھانا جگر کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے میرے دوستو مناسب مقدار میں کھربوزہ کھانے والے افراد جگر کی خرابی اور یرکان سے محفوظ رہتے ہیں ان کی قوت حازمہ بڑھتی ہے بھوک چمک اٹھتی ہیں اور کمزوری کا تدارک ہوتا ہے اسی لئے حکیموں اور طبیبوں نے یہی کہا ہے کہ کھربوزہ ہر عمر کے فرق کے لیے مفید اور مناسب ہے لیکن واحد شرط یہ ہے کہ مطابق دل مقدار میں کھایا جائے اور کبھی کالی پیٹ نہ استعمال کیا جائے کھربوزہ ہمیشہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ہی کھانا چاہیے تب ہی کھربوزہ کی افادیت مسلمہ ہوتی ہے کھربوزہ کی کئی اقسام ہے یہ برے سگیر پاکو ہند افغانستان اور ایران میں پایا جاتا ہے مختلف علاقوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی اقسام بھی مختلف ہیں لیکن اس کی افادیت کم و پیش ہر کسی میں ایک جیسی ہے خواتینوں ازراد تربوز کی طرح یہ بھی پانی کے وافر جز رکھنے والا پھل ہے جس کا چلکہ گودہ اور بیج تک غزائی اور طبیبی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں دوستو ہمارے ہاں اکثر کاٹ کر کھایا جاتا ہے لیکن حکیمہ اور طبیبوں کی رائے میں اگر خربوزے کا جوز بنا کر پیا جائے یعنی کھانے کی بجائے سے پیا جائے تو اس کے کئی سے فائدے آپ کو ملتے ہیں خربوزے کا جوز بنانے کا ایک نقصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ خربوزہ ایک کپ لیجئے اور پانی ایک گلاس ایڈ کیجئے اور پھر اس میں چینیاں شہد حسب زائقہ ملا دیجئے اس کے بعد اس میں برف ڈال دیجئے اور اگر ہو سکے تو ایک چمچ کٹے ہوئے بادام تمام اشیاء کو ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیجئے کلاس میں نکال کر تھنڈا تھنڈا پیچھئے اور اس سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے جس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ گرمی کی شدت اور تقلیف کو کم کر دے گا یہ وہ پھل ہے جو گرمیوں کے موسم میں سن سٹوک سے بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے گرمی کی شدت کے باعث سن سٹوک ہونے کا قدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے بچاؤ کے لیے آپ کربوزہ کھا یا پی سکتے ہیں اس کے علاوہ گرمیوں کے دوران کربوزہ کھانے یا پینے سینے کی جلن کو دور کر سکتا ہے اور چونکہ اس میں اسی فیصد سے زیادہ پانی ہوتا ہے اس کے علاوہ گرمیوں کے دوران کربوزہ کھانا یا پینے سینے کی جلن اور میدے کے السر میں بھی مفید ہوتا ہے چونکہ اس میں اسی فیصد سے زائد پانی ہوتا ہے میدے کے السر والے لوگ خاص طور پر گرمیوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں اس سے ان کے میدے کے السر کو تھندک پہنچتی ہے اور وہ لوگ جو میدے کی تضابیت کا شکاہ رہتے ہیں خربوزے میں پانی کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ نظام انہزام کے لیے انتہائی نفع بکش ہوتا ہے اس میں شامل منرلز میدے کی تضابیت کو ختم کرنے میں ماون ثابت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا اندازہ لگایا جائے تو خربوزے میں شامل ایک خاص جوز ایڈونوسائن خون کے کھلیوں کو جمنے نہیں دیتا اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ چیز بادزہ ہارٹ اٹیک کی امکانات بڑھا دیتی ہے خربوزہ جسم کے خون کی گردش کو معمول میں رکھتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک کی امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں اور آپ ایک صحت مند زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں اسی طرح اگر خربوزے کو لیمو کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو یہ یوریکیسر جیسی تکلیف میں بھی آرام پہنچاتا ہے اس کے ساتھ خربوزے کا اس طرح استعمال گردوں کو صاف اور ان میں جمع ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے طبی لحاظ سے یہ بات مانی جا چکی ہے کہ اس میں پشاپ زیادہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لیے گردوں کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید چیز ہے اس طرح یہ پشاپ کے رستے خون میں موجود کئی زہریلے مادے بھی خارج کرتا ہے جسے پشاپ کی جلن کی شکایت ہو وہ بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں اور خربوزے کا صحیح استعمال آپ کو کینسر جیسے لا علاج بیماریوں سے بھی بچا لیتا ہے اور اس میں آپ کی بہت سی زیادہ مدد کرتا ہے میرے دوستو اس ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میرے دوستو آخر میں آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کو آنے والی ہم مزید ویڈیوز انفرمیٹیو چیزیں آپ تک بلا تاتل پہنچانا چاہتے ہیں اسی لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اور آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے ایسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ